سبھی بکاس کھندوں میں چل رہی ڈریم پروجیکٹ یو جناب میں برہستہ چار کا معاملہ سامنے آیا مگیلی ازلے کے سنگواہ گرام پچائیت میں روزگار سہیک اور گرام کے سچو نے نیموں کو تاک پر رکھ کر سرپنچ کے جانکاری بغیر ہی لاکھوں روپے کا بندربانت کر لیا روزگار سہیک نے فرضی مستدول بنا کر بینہ سرپنچ کے ہستاتھر کے راہ سے نکال لے وہیں گرام پچائیت انہیں بھی روزگار سہیک پر رہستہ چار کا عروب لگایا ہے یہی نہیں اس معاملے میں لے خیت سکایت کلیکٹر وزلہ پچائیت کو بھی کی ہے وہیں کلیکٹر نے کہا ہے کہ اگر گر بڑی ہوئی ہے تو معاملے کی جانچ کر کے دوسروں پر کڑی کاروائی کی جائے گی جو بھی کام کرتے ہیں وہ ہمارا ہمارا تک جانکاری نہیں ملے جو بھی کام آتے ہیں وہ کسی کو بتانے جائے سہیک سچی بھی دوار دن ہو ادھا بڑا بتانے جائے گوان کی ہیں وہ لوگ پچائیت کو پتا نہیں ہے گوان کی ہیں دھر میں اپنے جو ہے کچھ مٹیریل کی نام سے ٹریڈرز کی نام سے کچھ ہائنک ایسے کچھ نام سے چلا رہے تھے وہ ہی سے اپنا پیسہ جو ہے آہران کر رہے تھے جس کی بارے میں مجھے کوئی جانکاری ہو مسترول میں ایک دو نہیں تین تین چاچھے دکھر پر لکپری پوسیس سے سرکریہ سے مسترول جانکاری ہو اور جتنے لوگ کام کرتے ہیں مسترول میں اتنے لوگوں کا نام چھڑکی آتا ہے پہلے ڈیمانڈ آتی ہے اس کے بعد کام ہوتا ہے اور پھر بھی اگر ایسے پھر بات ہے اسے کرائیں گے اور آجان پتر آیا ہے اس مارک پر گانچ کے لئے بھیجے ہوئی ہے اور آئے گی تو کارنے ہی کرتے ہیں روحیت مسترول میں اکثر جو بھی روجگار سائک ہوتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ کچھ لوگوں کے نام ایکسٹا چڑھا کے ان کے نام کی راشی ہے وہ اپنے خاتے میں ڈالوا لیتا ہے یا نکال لیتا ہے کسی پرکار سے اب ایسے میں جو لوگوں نے کام کیا انہیں راشی کیسے نہیں مل پا رہی ہے کس پرکار سے یہ پھر ہوا ہے لیکن پتانا چاہوں گا کہ یہ ممیلی دیل ہے کہ کوئی پہلا معاملہ یا کوئی پہلا پندیت نہیں ہے جہاں یہ طریقے سے گھڑ بڑی کی بات سامنے آئی ہوگی اس سے پہلے بھی ہم نے سوراج اسپیس نیوز کی مادم سے کئی بار ایک خبر دکھائی ہے کہ منرگا میں کی طریقے سے بھٹا چار کیا جا رہا ہے کی طریقے سے گھوٹالا کیا جا رہا ہے اور منمانے طریقے سے سرپن سچیو روجگار سائک ملی بھگت کر اپنے جیب بھرنے کے لیے لکے ہوئے ہیں لیکن کورونا سنکٹ کال میں راج شاہ سن نے دعویٰ کیا تھا کہ جو لوگ ہیں ان کے سامنے روجگار کی ستھی روجگار نہیں ہیں اور منرگا کے طرح ان کو روجگار سلایا جائے گا ان کی آرسی کی ستھی مجبوط کی جائے گی لیکن یہ دیکھنے والی بات ہے کہ بیڈمبنا بھی ہے کہ کورونا سنکٹ کال میں اس بار کام ہوا منرگا کا کام کیونکہ اس کے علاوہ اور کسی طریقے کے لوگوں کے پاس کام نہیں تھے اس پر بھی جو سرکاری نمائنجے کے چھوٹے ریجتر کے جو کرمچاری ہے انہوں نے جم کر بہشتہ چار کیا ہے اس کا تازہ مہد اداران ہے مونگیلی سہر سے لگا ہوا گرام پنچہ سنگھوکاپا ہے جہاں پاس گھوٹالے میں اس طریقے سے گھوٹالے اس قدر کیا گیا ہے کہ یہاں پاس سرپنچ کا ہفتاکشار کے بغیر بکاف کاریوں پر بکاف کاری جو کرائے گئے ہیں اس کی راسی نکال لے گئی ہے سرپنچ کو پتا نہیں ہے باقیدہ ہمارے چینل پر سرپنچ کا ان کا جو بیان ہے وہ بھی دکھا رہے ہیں اور اس کے علاوہ مندریگا میں پچاف سے ادھیک ایسے مزدور ہے جو کام کیے ہی نہیں ہیں ان کا پھرچی مشتور بھرا ہوا ہے یہ بات ہم نہیں بلکی گاؤں کے پنچ سرپنچ اور گرامل بول رہے ہیں اس کی سکایاں جیلا کلیکٹر کے پاس جیلا پنجہ سریو کے پاس کی گئی ہے لیکن جو معاملے آتے ہیں جیلا پرساسن کہیں نہ کہیں نظر انداج کر دیتے ہیں میڈیا میں بات سامنے آنے کے بات کہیں نہ کہیں چنگان لینے کی بات کہتے ہیں کروائی کرتے ہیں لیکن پھر سے تھنڈا بس میں معاملہ چلا جاتا ہے ٹھیک ویسے ہی اس معاملے میں بھی سکایت ہوئی ہے لیکن چپتہ بھر بھی جانے کے بعد بھی کسی بھی نہ تو ادھیکاری نے اور نہ ہی کسی جنت پتنیدی نے اس معاملے میں سودھ لی ہے اور نہ ہی کسی طریقے کی کوئی کروائی ہو رہی ہے جس کے چلتے لگتار ایسے معاملے سامنے آ رہے ہیں اور میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گا کہ یہ صرف سنگوہ آفا پنچات کا معاملہ نہیں ہے اگر منگلی جی لے کے انہ پنچاتوں میں اگر جات کی جائے تو سیکر معاملہ ایسے سامنے آ جائیں گے روحیت جس طریقے سے یہ ڈریم پروجیکٹ ہے اور ایسے میں ڈریم پروجیکٹ کی کوئی دیکھ رکھ کرنے کے لیے نہیں ہے کوئی منیٹرنگ نہیں ہوتی ہے دیکھئے منیٹرنگ کرنے کی بات سامنے آتی ہے لیکن جب اس طریقے سے سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ منیٹرنگ کیا صرف آفیس نہیں بیک کر کیا جا رہا ہے یا صرف کارگجو میں منیٹرنگ کیا جا رہا ہے روحیت جزلا پنچات سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سیلو جی جس طریقے سے دیکھا جائیں یہاں پر روزگار سائک اور سچپ کی ملی بھگا سے لوگوں کا روزگار چھنا جائے مستر رول میں اور ایکسٹر نام فرجی تو بڑھا ہی جا رہے ہیں پر جو کام کر رہے ہیں انہیں بھی راشی نہیں دی جا رہی پر ایکچلی یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے جن پرتین ادھیوں کے شامل نیک کیا جا رہا ہے اور سرپنچ پنچ ان کی سہمتی بھی جروری ہوتی ہے بہت کسی کی سہمتی کے بینا سچیو اور روزگار سائکوں نے یہ کیا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ملی بھگت ہے پرشاچنے کا املو کی تو اس کی جاچ ہونی چاہیے بسے یہ کب سے کر رہے ہیں اس طرح سے اپنی جب کب سے بھر رہے ہیں یہ لوگ جی ایکچلی میں نے بہت بار لیٹر لکھا جیلا پنچایت میں اور سبھی پرشاچنے لوگوں کو کہ جتنی بھی سکریتیاں ہوتی ہے وہ سبھی سکریتیوں کی ایک کپی ہم جن پرتینیدیوں کا اویلیبل کرائی جائے تاکہ جہاں اس کے ایریا میں اس کاری چھتر میں کاریوں ہو ان سبھی کاریوں کی ہمارے ہمارے اندر میں ہو وہ کاریاں ہمیں بھی ہم جن پرتینیدی ہیں گاؤں میں ہر سمجھے وہ ہماری جانتاری میں ہونی چاہیے تو وہ کپی ایویلیبل نہیں کراتے ہیں یہ لوگ سبھی ادھیکاری گھر تو میں نے یہ کافی بار اٹھایا ہے بٹ انہوں نے ہاں میڈم ہم دیں گے کپی ہم ایسا کریں گے بٹ ایویلیبل نہیں کرائیا تو اس ٹائم سے اب تو مجھے یہ لگتا ہے سبھی چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے گاؤں میں جو چیز ہو رہی ہے جو کاریے ہو رہے ہیں وہ سبھی کی سہمتی سے ہونی چاہیے ایک پورا ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے بٹ اگر ٹرانسپیرنسی نہیں ہونی ہے تو سبھی چاہیے